بسکار میں ہوں آپ کے ساتھ شدی پر بہت ہو رہی ہے سرکاری نوکری پانے کے لیے کچھ لوگ کس طرح سے فرضی بڑا کرتے ہیں ایسی ہی ایک دانسہ مہاراست کے نافق سے سامنے آئی جہاں پر ہم آپ کو ونیتہ سون بڑی کی قار گزاری استوانچار کے ذریعے آپ تک پہنچا رہی ہیں ایک خلق کے پد پر کار کرنے والی ونیتہ سون بڑے ایک ادھکاری کا پد فرضی دستاویز کو پسٹوس کر کے مہاراست میں پرکلپ ادھکاری کے پد کو حاصل کر لیا جس پد کے لیے ہزاروں امیدوار جی جان لگا کر ایم پی ایسی کی پرکشا دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں نوکری نہیں مل پاتے ہیں لیکن ونیتہ سون بڑے جیسے لوگ سرکار کی آنکھوں میں دھول جھوکر آج بھی پرکلپ ادھکاری کے پد پر کار کر رہی ہیں جن پر آئی پی سی کی نوک دھارائیں نتی ہوتی ہیں لیکن اس کی جانکاری اس سرکار کو نہیں دیتی ہے اور شادی کے بعد نام بدل جانے کے بعد ونیتہ سون بڑے سے ونیتہ پاٹل ہو جاتی ہے اور وہ یہی تک نہیں روکی وہ پنہ اپنے نام کو ونیتہ پاٹل سے ونیتہ سون بڑے کر لیتی ہے پر سرکار کو اس بات کی جانکاری نہیں دیتی ہے جو اپنے آپ میں ایک اپراد ہے کیا سچ کیا چھوٹ دیکھیں ہمارے اس خاص پر اسکش میں محلہ عدکاری نے سرکار کو بنایا پوپر جمع کی فرضی دستہ بیش فرضی بارہ خر حاصل کی سرکاری نوکری دوہزار دس میں محلہ پر تھے آپ رادک ماملے درج دوہزار بارے میں نوکری کے لیے کیا تھا پلائی سرکاری نوکری پانے پر پیش کی جھوٹی ریپورٹ محلہ عدکاری کی نوکری ابھی بھی برکرا ساماجی کارکرتا نے درج کرائی شکایت تو آیا سکتا ہے ان کاغذوں سے پتا چلتا ہے کہ کیسے اس محلہ عدکاری نے سرکاری سنت کو گم رہا کیا دراصل آٹی آئی کی سہت جو جانکاری ملی اس سے محلہ عدکاری کی فرضی بارے کی پول کھل گئے دراصل ناسک میں اس چپت پر بیٹھی محلہ عدکاری نے دعویٰ کیا کہ اس نے دوہزار بارے میں پی سی سی کلیر کر کے نوکری حاصل کی لیکن محلہ عدکاری نے ایم پی پی ایس سی سے وہ اہم جانکاری چھپائی تو سب سے اہم تھی دراصل سال دوہزار دفت ایک کھیت بیواد میں ساتھ لوگوں کی خلاف معاملہ ترج ہوا تھا اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ اس محلہ عدکاری کا کیا کنیکشن ہے جی ہاں کنیکشن ہے جن ساتھ لوگوں کے خلاف معاملہ ترج ہوا تھا اس میں پہلا نام ان کے پتا ابیمن سون بڑے کا اور چوتھا نام خود ان محلہ عدکاری ونی تاپ تنیل پاکھل کا ہے یہی نہیں ان پر کئی اور ماملے بھی درچ ہیں اور یہ اہم جانکاری انہوں نے ایم پی پی ایس سی سے چھپائی اور یہ بات انہوں نے خود بھی سوئی کاری کیا سچ اور کیا چھوٹ آپ خود سنیل کائی انٹرویو چھے انٹرویو چھے دونچار وشیپن ہوچی کاما چھے بفتی پر تم چھے برفت دونچار چھے دون چھے ماتھی چھے چھے صاندر وقت تخاؤ ٹMin مجھے آپا آیا ایک بہترین سے کھل گرہا ہوا ہوتا آپ کے بھی estamos مجھے آپ اپنے اورری کووشن pública جازتا ہے مگ�ان شاؤرا مجھے آپ واپس случ illnesses مجھے آپ کیا آیا دthen نہیں ہیں کی بنائی کی وہ آئی کا تمالا پروش شخص پ montón Deutschland مرد اس چک troll نہیں ہے ایسے چون کچھ گھوم quarور مہت نہیں ہے کارلا گزج اس نตائم ڈالد Herman سکر کے مڃول ہی موسیقی 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 ماشر آپ کو اس کا مطلب ہے؟ یہนนічم ہے جانتا ہے گوڑنا سے کریم پر خاص کے دیم تختبور اور اس کے درستے سے ہے تو کا ادھیکار ہونے پر کرنے کے کسیان چرانے کیون ہے؟ ادھیکار ہوسے جانتا ہے تو کچھ چند، کچھ چانچے چشال کرنے ہیں کچھ چند دکھ مستدر، کچھ چھانچے چھانچے خاص بیاستان کچھ چند کچھ چند کس خیر کرنے کے لئے کچھ دوقت ہے تو درستے آر سی بزر مکتے ہیں جب سے راشترپتی آدھیواسی ہو گئے تب سے لوگوں کی امید کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے کئی سارے یوجنیاں اور کئی کروڑوں کا انودان انہیں دینے کا وعدہ سرکار کرتی آرہی لیکن کیا ہوں ان وعدوں کا جنہیں خود سرکاری افسر کھا جاتے ہیں آپ کو بتاتے پورا مامرہ تب سامنے آیا ہے جب یاول کی پروجیکٹ آفیسر ونیتہ سوناونے کی انکوائری یا باتیں ان سے پتا چلی آپ کو بتا دے ونیتہ سوناونے یاول میں پرکلپ آفیسر ہے جنہیں آدھیواسیوں کے کلیان کے لئے کئی سارے کام کرنے ہیں آدھیواسیوں کے لئے کسان یوجنہ، وکاس یوجنہ، شام پرساد مکرجی یوجنہ، مچھی مار یوجنہ ایسے کئی ساری یوجنہوں کے تحت انہیں لاب دینا ہوتا ہے لیکن انہیں لاب نہیں پہنچ رہا ہے ونیتہ سوناونے کے اوپر کئی سارے ماملے بھی درج ہیں پونے جلگاؤں ممبئی میں کئی آٹیویس ایکٹیویٹس نے ان کے اوپر آٹی آئی ڈال ان کی جانگاریں نکالی ہیں جس کے بعد سچیو نے آدیش دیا ہے کہ ان کے اوپر انکوائری بیٹھنی چاہیے اور انکوائری کا کیا ریپورٹ ہے وہ انہیں جل سے جل ملنا چاہیے جس کے بعد بھی شاشن اور پرشاشن نے اپنے کان میں تیل ڈال رکھے ان کی کان میں جھو تک نہیں رینگ رہی اس ماملے کو تھنڈا کر دیا گیا ہے اور کوئی بھی انکوائری اب تک نہیں ہوئی ہے نہ ہی کوئی ریپورٹ اب تک سچیو کے پاس پہنچا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ لوگوں کے سامنے آنا بہت ضروری ہے یہ ماملہ پورا آدیوازیوں سے جڑا ہے ایک ایسے ورکے کے ساتھ جڑا ہے جنہیں انتی اور ترقی کرانے کے لئے سرکار نے اپنی جیت اور محنت کر دیئے کیا ہوگا پورا ماملہ اور کیا ونیتہ سوناونے کی ریپورٹ جل سے جل سچیو کے پاس پہنچے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تب تک کے لئے میں دیپالے مشرا یاول سیکھ ویڈیو جنرلیس پسات کے ساتھ اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا ایسے لوگوں پھر پرشاسن کوئی کاروائی کا مثال پیش کری کا یا پھر ایسے لوگ دوسروں کا ہاں خچین کر سرکار کی آنکھوں میں دھول جھوکتے رہیں گے ونیتہ سونبڑے جیسے لوگ سرکار کو پوپٹ بنا کر شان سے نوکری کر رہی ہیں جن پر آردھک غیر بیوہار اور کارنی آنمیتہ کے کیس چل رہی ہیں سوال ہی اٹھتا ہے کہ آج تک سرکار نے ان پر کاروائی کیوں نہیں سرکار کو گمراہ کرنے صحیح جانکاری نہ دینے اور صحیح حق دار کو نوکری نہ ملنے کی وجہ بنیے ونیتہ سونبڑے کیوں آج بھی ایک ادھکاری کے پت پر براجمان ہے آخر اس کا رات کیا ہے ہماری اس خاص پیسکش میں فلال اتنا ہے بی جی ایڈرازت نمسکار